بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچھ چینجنگ ہوئی تھی ہمارے جو سمیسٹر کے شیڈول میں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی تو جو فال ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ڈبل ٹو کے لیے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ایکزیم سسٹر میں اس سمیسٹر سے چینج ہو رہا ہے اس میں ایک تو ایکزیم سارے فیزیکل ہوں گے اور سیکنڈلی جو ہے ایفیلیٹڈ کالجیز ہیں گورنٹ ہیں پرائیویٹ ہیں اور سب کیمپسز ہیں ان سب کا سیم پیپر ہوگا اور سیم ڈیٹ شیٹ کا گورنڈنگ ہوگا دیٹ مینز کہ وہ سارے کے ڈیفرنٹ پیپر سیٹ کروا لیے گئے ہیں ان میں سے پھر جو ایک ہی جو کنٹرول آف اگزیمینیشن ہے جو سب ہی کیمپسز ہیں چاہے وہ ایفیلیٹڈ کالجیز ہیں یا گورنٹ کالجیز پرائیویٹ ہیں سب کے سیم پیپر ہوں گے ایک جیسا پیپر سب کو گا تاکہ سب کی یونی فارم لی مارکنگ ہو سکے پہلے کیمپسز گورنٹ کالجیز اور پرائیویٹ کالجیز ان کے پیپر ڈیفرنٹ ہوتے تھے اور ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں ہوتے تھے ان کے پیپر سیٹنگ کا جو میتھر تھا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا اس دفعہ جو ہے ابھی جو سارا ڈسکس ہوئے اس کے بعد یہ سٹیٹیجی ہے کہ ان کے جو اگزیم ہیں وہ یونی فارم ہوں گے ایک ہی پیپر ہوگا سب ہی کا گورنٹ کا پرائیویٹ کا اور سب کیمپسز کا اور سیکنڈلی اس کا جو شیڈول ہے اگزیم کا سمیسٹر کا وہ بھی سیم یونی فارم کر دیا ہے چاہے وہ گورنٹ کالجی ہیں چاہے پرائیویٹ کالجی ہیں یا یونیورسٹی کے اپنے کیمپسز ہیں اس میں جو تھوڑی سیکسٹینشن ہوئی ہے بی ایس کے تھرڈ، فیفت اور سیون سمیسٹر میں اور ایم ایسی کے تھرڈ جو سمیسٹر ہے اس کی اگزیمینیشن میں اس کا جو اگزیمینیشن ہے پہلے جو شیڈول تھا 24 آف جنبری سے اب وہ 24 سے سٹارٹ نہیں ہوگا اس کی بجائے سیون فیب یونی سوڑ ٹو ویک کی ایکسٹینشن ہوگی آگے وہ سیون فیب سے ہوگا یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس طفح جو انٹر پرکیشن ہیں وہ شیڈول سے آٹھ کے زیادہ دے دی پنجاب بورمنٹ نے جس کے بچے سمیسٹر شارڈ ہو رہا تھا اس لیے اس سمیسٹر کو تھوڑا سیکسٹینڈ کر دیا سیکنڈلی جو ایم فیلک اور بی ای ڈی کے سارے سمیسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے سیون فیبری سے لے کے لیون فیبری سے اور اس کے لیے جو نیو اڈمیشنز ہیں بی ایس فیفت میں بریجنگ سمیسٹر میں یا ایم سی فسٹ میں یا بی ایس فسٹ میں ان کا جو میڈ ہے وہ سیون جنروری سے لے کے ٹوانٹی بند جنروری تک ہوگا یا سیون ٹین میں سپرنٹ ہو گیا اور اس کے لیے ان کو جو فائنل ایکزیم ہے وہ ٹوانٹی فسٹ مارٹ سے ٹوانٹی ایٹ مارٹ میں ہوں گے اور یہ بھی یونی فارملی ہوں گے سبھی کیمپسز کے لیے اور اپلیٹر کالجز کے لیے تو آپ جو ہے تیاری اس کے کورڈنگلی کرتے جائے گے کیونکہ جو پہلے بھی ہوتا تھا پرائیویٹ کالجز کے ایکزیم کافی اینڈ پہ لے ہوتے تھے مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا تو اس لیے آپ اس کے شیڈول کے کورڈنگلی پرپیئر کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا ایکزیم سکتے ہیں